بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کا دوست میاں محمد فرقیادم حاضر ہے آپ کی حظم میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بڑا شیڈ کیسے بناتے ہیں عاملتیم چاہتے ہیں ونڈو نے نائن کے جو بکھیل ہے یہ اپن شیڈ ہے واشنگ سٹو ہٹا اس سے پہلے کہ ہم کام شروع کریں دوستوں سے تو فاست ہے جو نئے ویورز ہیں وہ سب سپرائب کریں کچھ اپرانے دوست ہیں میرے وہ لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو دوسروں تک پہنچھیں اور یاد رکھیں ویڈیو کو ہمیشہ مکمل دیکھیں یا نہ دیکھیں دونوں میں سے ایک کام نہیں کریں اگر مکمل دیکھیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ جائے گی اگر تھوڑی دیکھیں گے تو کچھ نہیں سمجھ جائے گی اس سے بہتر ہے کہ آپ دیکھیں گے آپ ان تلقہ نہیں تو آپ نہ دیکھیں اچھا تو ہم اب ہم کام شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کریں ہم نے اس طرح کی گلائی بنایا یہ دیکھیں نیچے والا پیس ہے ایٹی نائن انچ اور یہ سائیڈ والا گیارہ انچ اور یہ جو اس کی گلائی کرنی ہے وہ نائنٹی فائیو کا اور نائنٹی فائیو والے کو ہم نے ہر دو انچ پر نشان لگانا ہے اور اس کے بعد کٹنگ کریں تو آئیے تو ہم نشان لگاتے ہیں ہر دو انچ پر نشان لگانا ہے تاکہ وہاں کٹ لگے گا دونوں پائپ کے کٹھے رکھیں تاکہ نشان یا کٹے کی ایک جیسی ہے سب ہی کہیں کی فارمولا میں آپ کو پیشتری ویڈیو میں بتایا تھا کہ گلائی کہیں کی فارمولا ہے بڑا چھوٹا کرنا ہے وہ لا تبا دنیا لے اور یہ جو نشان ہے سیدھے وہ لگا لے تاکہ لائنیں سیدھی ہیں اور کٹنگ سہی ہو سکے دونوں پائپ کٹھے رکھیں تاکہ کٹنگ ایک جیسی آئے اور گلائی بھی ایک ہو سکے میری ہمیشہ پوشش رہی ہے کہ میں اچھی طرح بتاکہ کسی کو صحیح سمجھے اس لیے میری ویڈیو میں نہ ڈیڈنگ ہے نہ کٹنگ ہے جیسی بھی ہے وہ بھی صحیح ہی لگاتا ہوں تیزی سے نہیں کہ کسی کو سفجی نہ یہ دیکھیں میں نے نشان لگا لیے ہر دو انچ کا نظر آنا بلیک ہے اس لیے نظر نہیں آئے یہ نشان ہے یہ نشان ہے اب ہم اس کی کٹنگ کریں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے Stark ملتا ہے روح ملتا ہے جیسی موسیقی بیلن گا رہے اب ہم پائے بھائی بھی لائیو بیلن گا ہی اچھی ذرا آپ میں رکھے تبا کریں تاکہ یہ جو کٹنگ آپس میں سپیس نہیں رہ چکے دو دو بیل آپ نے لگانے ہیں سائیڈوں کا اور ایک 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 ویل سائن چاہتا ہے تاکہ یہ سوڑنا چاہتا ہے یہ دیکھیں ہاری کلا ہے مکمل ہوتا ہے ہم نے دونوں کلا ہے مکمل ہوتا ہے اب ہم اس کے نیچے والا اور سائیڈ والا پیس کر رہے ہیں اب ہم نیچے والا پیس بلائی کے نیچے والا پیس یہ گیارانج کا پیس ہے اسے میں نے کلم کی ہے ایک سوٹر میں نے ایک سوٹر کی کلم کی ہے اور اس کے ساتھ کلم کو اندر والی سائیڈ بڑھیں کلم کو اندر والی سائیڈ بڑھیں ہوتا ہے ہر اینو آہ ہتبہ ہیں ہر ایک کو یہ لیکن کی بنائی بڑھin ہر کی بڑھ. ہر جائیڈ لیکنمل۔ موسیقی 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 آپ دیکھنا میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کلم کرنے کا سہیدری ہے اس کے زیادہ پائپ رائبر کا بھی ادھر یہ اگلائی اس کو اوپر اکلی یہ کلم آئی میں اس پر نشان لگانے لگا پھر اس طرح کلم ہوتے اب ہم اس گلائی کو بیلے کریں گے دونوں پر نکلائی ویل سائٹ اس کی میں نے کلم کرتی کلم کو آپ کو نہیں بتایا تھا اب دوسری طرح سے کریں موسیقی 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 یا اچھی طرح سائیڈ باری دولو دونوں کو لائنیا میں کمل ہوگی آپ کو نظر آگے دیتوں کا اور سے دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ بہترین ہو گیا اور آپ ایک کیسے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ میں نے زیادہ کیوں رکھا ہے یہ زیادہ اس لئے رکھا ہے کہ اگر کوئی کمی بیشی گلائی میں ہو جائے تو یہ زیادہ ہے زیادہ کا حل ہے کم کا نہیں اس کو اس کے برابر کٹنگ کر کے صاف کر دیں یہ تو ہماری ہوگی سائیڈ والی گلائیاں کمپلی تو اب مجھے اجازت دیجئے تو آپ سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہ سٹرکچر مکمل کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے بننا ہے باقی تو دو ویڈیو آئیں گے جس میں یہ مکمل فائبر جیل کوٹ فائبر بھی بنانی ہے اس پہ فائبر بھی لگانی ہے اس کو سٹرکچر کا بھی مکمل کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ جہاں لگنا ہے وہاں کے بھی ویڈیو دکھاؤں گا کہ کیسے لگتا ہے اب آپ شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں آپ اجازت دیجئے اپنے دوست میاں محمد روکی عظم کو اللہ حافظ